مہنگائی میں ستائی ہوئی عوام کے لیے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد ایک اور بوری خبر بجلی کی قیمت میں تین روپے 99 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری نیپر آتھورٹی تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی بجلی سارفین کو آئندہ ماہ اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی سارفین پر پندرہ عرب روپے سے اضافی بوجھ پڑے گا پیپرز پارٹی قیادت کا ویجن عوام کے خدمت ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی افتتاحی تقریب میں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ خطاب کرتے ہوئے بولے آج سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی پچاس امبولنسز سڑکوں پر ہوں گی عوام کے تحفظ یقینی بنانے کے لیے دامات کر رہے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے چھ سٹیشنز کراسی اور ایک لڑکانہ میں قائم کیا گیا پولیس کے خلاف نفرت پہلی بڑھ چکی تھی جو انہوں نے پولیس سے کروایا گھروں میں جا کے عورتوں کو یہ اور آگے جائے گی اور مجھے دیکھ کے انہوں نے اور جوش میں آنا تھا اور ادھر مجھے ہنڈر پسند مجھے شور تھا کہ گولی چلنی ہے اور گولی چلنی ہے یہاں بھی لوگ تیار ہو گئے تھے جو ہمارے طرف سے کئیوں نے میں دیکھا وہ لوگوں نے پسٹل پسٹل رکھے ہوئے تھے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پچیس مائے کو ہونے والے لانگ مارچ میں شرکہ کے پاس اسلحہ موجود تھا بولے لانگ مارچ میں ہماری طرف سے لوگ تیار ہو گئے تھے اور انہوں نے پسٹل رکھے ہوئے تھے مجھے لگا تھا ہم ملک میں انتشار کی طرف جا رہے ہیں جو انہوں نے پولیس سے کرایا پولیس کے خلاف نفرت پہلے ہی بڑھ گئی تھی مجھے دیکھ کر انہیں اور جوش میں آنا تھا فال آف عمران خان ان ڈی چوک ہو چکا ہے وفاقی وزیر اطلاق مریم اورنگ زیبنی ٹوئیٹ میں کہا عمران خان ڈی چوک کے بھگوڑے ہیں بولی آئین شکن اور عدلیہ کی توہین کے مجرم سپریم کورٹ سے کیا مانگ رہے ہیں عدالتی کندھا استعمال کرنے کی سازش بھی فتنہ اور فساد مارچ کی طرف ناکام ہوگی مزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت میں فاقی کابینہ کا اجلاس کابینہ اجلاس میں سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں عراقین پی ٹی آئی لاغ مارچ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر رائے دیں گے اسلام آباد کابینہ ڈیوین نے تین رکنی ایجنڈا جاری کر دیا نیشنل کمیشن ڈیومن رائٹس اسلام آباد کے ممبر کی تائیناتی کی جائے گی اجلاس کے بعد وزیراعظم ترکی روانہ ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف اور برطانوی وزیراعظم بورس جونسن میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا بورس جونسن نے شہباز شریف کو وزارت عزمہ کا اخدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی برطانوی وزیراعظم کا پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش پر زور دیا گیا وزیراعظم نے ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی پلاتنم جبلی تقریبات پر بورس جونسن کو مبارک بات دی وزیر خارجہ اور چیرمن پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو ترکی پہنچ گئے وزیر خارجہ کا انکرہ کے گورنر واسف شاہین کی جانب سے ائرپورٹ پر استقبال کیا انکرہ کے گورنر واسف شاہین نے ترکی آمد پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا خیر مقدم کیا بلاول بھٹو اور انکرہ کے گورنر کے درمیان باہنی دلچسپی کے امود ترکی پہنچ گئے پنجاب کی آٹھ رکنی کابینہ نے پہلے مرحلے میں حلف اٹھا لیا گورنر بلیگو رحمان نے صوبائی وزراء سے حلف کیا صوبائی کابینہ کی حلف برداری تقریب گورنر ہاؤس لاہور میں منقعت کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بھی اس موقع پر موجود تھے صوبائی وزراء میں خارجہ سلمان رفیق، ملک، احمد خان، رانہ محمد اقبال، علی حیدر گلانی شامل تھے اتا تارڈ، اویس لگاری، حسن مرتضاء، چوہدری بلال ازگر بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل تھے حمزہ شہباز نے حلف اٹھانے کے بعد صوبائی وزراء کو مبارک بات دی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے صوبے بھر میں خات کی زخیرہ اندوزی اور گرہ فروشی کے فوری صدباب کا حکم دے دیا انتظامی آکاشت کاروں کو کنٹرول نرخ پر خات کی فراہمی یقینی بنائے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ہدایت کی بولے ازلہ میں مہنگے دام و خات فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی خات کی فراہمی اور فروخت کے عمل کو مؤثر میخنیزم تشکیل دے کر باقاعدہ مونیٹر کیا جائے لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو اہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست دائر پر سمات پی ٹی آئی کے وقیر بیرسٹر علی زفر نے دلائل دیئے درخواست میں حمزہ شہباز چیف سیکیٹری سپیکر پنجاب اسمبلی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست گزار نے موقف اپنایا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شہباز اسمبلی میں اکثریت کھو چکے ہیں عدالت وزیر اعلی حمزہ شہباز کی تقرر کنجاری نوٹیفکیشن کل اج مقرار دے پاکستان کی جانب سے یکرین کے شہریوں کے لیے دوسری بار امداد روانہ سی ون تھری تھرٹی تیارہ کھانے کی اشیاء ادویات اور طبی سامان لے کر یکرین روانہ ہوا امدادی سامان کا دوسرا جہاز تین جون کو ساڑھے ساتھ تن امدادی سامان لے کر یکرین جائے گا یورپی ملک کروشیا میں چھوٹا تیارہ گرنے سے چار فراد ہلاک ہو گئے تیارہ کروشیا کے جنوب میں ایک دور آفترہ پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا ریسکیو ٹیموں نے حادثے کا شکار تیارے کے ملبے سے چار فراد کی لاشیں نکالی جرمن سیسنا ائر کرافٹ اتوار کو تیک آف کرنے کے بعد ریڈار سے غائب ہو گیا تھا امدادی ٹیم نے ڈران سے ملبہ تلاش کیا تیارہ مغربی جرمن شہر لیور کو سن جا رہا تھا اور ملک میں بجلی کا بہران بڑھنے لگا شورٹ فال سات ہزار میگا وارٹ تک پہنچ گئے شہری علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ میں سے عوام شدید گرمی میں عذیت کا شکار ہیں پاور ڈیوین زرائے کے مطابق ملک بھر میں آج بجلی کی طلب اٹھائیس ہزار دو سو میگا وارٹ ہے جبکہ بجلی کی پیداوار اکیس ہزار دو سو میگا وارٹ ہے طلب اور رسد میں فرق بڑھنے کے باعث لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بھی بڑھا دیا گیا ہے